خدا ہنگی سمسی میں آپ کی سلامتی ہو اس وقت میں ہم اپنے متعلقہ کے لیے سیملو بی کی پہلی کتاب یعنی پہلا سیمل اس کے چوتھے باپ سے ساتھویں ابواب کا متعلقہ اپنے لیے کریں ان ابواب کے اندر ہمیں بنی اسرائیل کو فلسطیقیہات شکست خدا کے صندوق کا اگواہ ہونا ایلی کاہن کی موت صندوق کے باعث فلسطیوں میں وبا پھیلنا سیمل کا بنی اسرائیل کی عدالت کرنا ان باتوں کا ذکر ملتا ہے لیکن اس وقت میں ہم سیملو بی کی پہلی کتاب کے ساتھویں باپ کی پندرہویں آیت پر گوھر کریں گے اور اپنے لیے آج کے روحانی خیال کو حاصل کریں گے پاک الہم میں لکھا ہے اور سیمل اپنی زندگی بھر اسرائیلیوں کی عدالت کرتا رہا آمین یہ زمانہ جو سیمل نبی اور ایلی کاہن کا زمانہ تھا یہ بنی اسرائیل کی روحانی لاپروہی کا زمانہ تھا اور خدا کا کلام نہ سننے میں آتا تھا اور نہ کہیں سکھایا جاتا تھا ایلی کاہن کے اپنے بیٹے بدکاری میں مبتلا تھے لیکن سیمل انحالات میں بھی خدا کا وفادہ رہا یقینا سیمل کے پختہ ایمان پر اس کی ماں کی دعاوں کا اثر تھا اور اس کے سیمل کو خدا کو نظر کرنے کا گہرہ اثر سیمل نبی کی زندگی پر ہوا سیمل نے اپنا آپ خدا کو نظر کیا جانا باخوشی قبول کیا اور زندگی بھر دیاندار رہا اور وہ ایک دیاندار نظیر تھا خداون سے اس کی مستعد وفاداری نے سیمل کو ونی اسرائیل کا رہنمہ ہونے کے قابل بنایا اس نے بارہ قبیلوں کو ایک عظیم قوم میں متحد کیا اور یوں خدا کے مقصد کو پایائے تکمیل تک پہنچانے میں ایک اہم قدم اٹھایا خدا اپنے کلام کی عزت کرنے والوں کو ہمیشہ ممتاز کرتا ہے جو مسیحی کلام خدا کو اپنے دل میں رکھنے کا خواہ ہے وہ خدا کی نظر میں سیمل کی طرح مقبول ہوگا زبور کی کتاب زبور ایک سوننیس اور اس کی ایک سو چار آیت میں یہ لکھا ہے تیرے قوانین سے مجھے فہم حاصل ہوتا ہے اس لیے مجھے ہر جھوٹی راست سے نفرت ہے آج کے مطالعہ میں جو خاص سبق ہمارے لیے ہے وہ یہ کہ ہم خدا سے وفاداری کریں خدا سے وفاداری کرنے سے جو اتمنان اور تقویت حاصل ہوتی ہے دنیا کی کوئی بھی خوشی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی خداوند ہمیں ایسا کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین